بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر بیورز السلام علیکم آج ایک نئے ٹافک کے ساتھ حاضر ہے بہت ہی امپورٹن ٹافک ہے اور خاص کر جو ہے بی ایس انگلیش لیٹریچر اور لینگویج سے ریلیٹڈ سٹوڈنٹ کے ساتھ کیلئے یا جو انہی انگلیش لیٹریچر یا انگلیش لینگویج کے جس لیول کی بھی سٹوڈنٹ ہے ان سب کیلئے اس کی افادیت اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کے ناول پہ خاص کر پیسیج ٹو انڈیا پہ کافی سارے لیکچر ہمارے اپلوڈڈ ہے ہر لیول کا پیسٹن آپ اس میں ہمارے لیکچر میں اس پہ اپلوڈڈ ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے اب آج کی ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسی کری کیا ہے یعنی کریکٹر یا کریکٹر سکیچ آف ڈاکٹر عزیز اپیسیج ٹو انڈیا اپیسیج ٹو انڈیا ناول میں ہم نے کیا کیا تھا جو ای ایم فوسٹر نے لکھا ہے اور اس میں بہت سارے لیکچر ہو چکے ہیں اور اپلوڈڈ بھی ہے اس کی سمری بھی ہو چکی تھی اس کا کریکٹر انیلیسز یا کریکٹرائزیشن بھی ہو چکا تھا اس کا جو ہے کریٹیکل اپریسییشن بھی ہو چکا ہے اور یا کریٹیکل انیلیسز آف ڈی ناول بھی ہو چکا ہے تو یہ بیسیکلی ایک بہت ہی امپارٹنٹ کریکٹر ہے جو کہ ڈاکٹر عزیز ہے اور اس ناول کا ہیرو بھی کہلاتا ہے تو آپ لوگ سے کوئی پوچھ سکتا ہے who is the hero of the novel passage to India یا who is the protagonist of the novel passage to India یا آپ سے پیپر میں بھی question دیا جا سکتا ہے کہ اس کا کریکٹر سکیچ جو ہے بیان کرے ڈاکٹر عزیز کا کہ اس ناول کا جو پروٹاگنسٹ ہے یا ہیرو ہے یا کریکٹر سکیچ ہے ڈاکٹر عزیز کا جو ایک مسلم کریکٹر تھے اور ہیرو کی ایسیت سے اس ناول میں کام کیا اگرچہ یہ ناول ایک انگریش پرسن نہیں لکھا ہے لیکن اس میں ہیرو کس کو بنایا ہوئے ہیں ایک مسلم کو تو اسی وجہ سے یعنی اگر آپ لوگ اس ناول کو دیکھیں تو کافی پوسٹ کلونیل پرسپیکٹیو سے اس ناول کی کافی افادیت ہے تو اس ناول کے یا اس کریکٹر سکیچ اس ناول کی اس ٹاپک کو یا اس کریکٹر سکیچ کو جو ہے بیان کرنی میں نے اس کی کچھ کٹیگریزیشن بنائی ہے کچھ کٹیگریز بنائے ہیں تاکہ لیکچر کی صورت میں اور نوٹس کی صورت میں آپ لوگ کے لئے اویلیبل ہو اور آپ لوگ اس سے جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے یوز کریں چاہے وہ آپ سٹوڈنٹ ہے یا آپ ٹیچر ہے مختلف وینی سینارویوں میں آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں تو نمبر ون کیا ہوگا نمبر ون انٹرولیکشن میں اس کا پیش کروں گا اسی ناول اور اسی کریکٹر کے بارے میں نمبر دو تو اس کی پرسنیٹی کیسی تھی وہ ٹالتا یا شارٹتا اور وہ کیسا پرسن تھا گریٹ پرسن تھا ایلینیشن اور فرسٹریشن یا اس کے جو ایلینیشن یا فرسٹریشن اس پہ کیا تھے اور ڈاکٹر عزیز ٹرگلز اس نے کیا کیا کوششات کیے تھے اس کا پوائنٹ آف یو جو ہے انہی سکس نمبر پہ اس کا پوائنٹ آف یو ہے وہ کیسے چینج ہو گا اور سیون نمبر پہ اس کے وہ کس چیز کا سیمبل تھا اور ایٹ نمبر پہ اس کا کنکلوجن میں اسی سارے لیکچر کر دوں گا تو ایک ایک چیز آپ لوگ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ لوگ جو ہے اینی سٹے کنیکٹڈ رہے ایٹو زی لیکچر کو فالو کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا تو جیسا کہ اینی کریکٹر آف ڈاکٹر عزیز ان دی ناول سکرین پہ آپ لوگ ملحظہ فرما رہے ہیں نمبر ون اس کی انٹرڈیکشن کو دیکھ لیں انٹرڈیکشن کیا ہے یعنی دیکھ لیں ڈاکٹر عزیز اس کو جو انگریش رائٹر ہے اس نے اس کو لکھا ہے تو اس میں کافی سارے کریکٹر ہے لیکن اس میں ڈاکٹر عزیز کے جو پوزیشن ہے وہ ان میجر یا مین کریکٹر میں اور اس کو ہیرو آف دی ناول بھی کہا جا سکتا ہے عبدی ناول بھی کہلاتا ہے یعنی اس کے بغیر ناول کی جو سٹوری ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو مین فیگر کیا ہے یعنی ڈاکٹر عزیز ہے تو یہ انٹروڈیکشن میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رائٹر کون ہے ہی ام فوسٹر جو کہ ایک انگلش پرسن ہے اب اس ڈاکٹر عزیز مزید کون تھا ہی ایس اینگ انڈین مسلم ڈاکٹر وہ ایک تو انڈین ڈاکٹر بھی تھے مسلم بھی تھے اور پیش پروفیشن کے لیے سے ڈاکٹر بھی تھے اور نوجوان بھی تھے وہ ورکس انڈا بریٹش رن ہسپیٹل یعنی وہاں پہ چونکہ برطانی ایمپائر قائم ہوا تھا یعنی وہاں پہ انہی بریٹش کی اکمرانی تھی رولنگ پارٹی بریٹش تھی اسی وجہ سے چندرہ پور کی ایک سیٹی ایک ہسپیٹل میں جو بریٹش اس کو چلا تا تھا اس میں ڈاکٹر عزیز جو تھا یعنی ایک ڈاکٹر کی ایسی ایسے کام کرتا تھا یعنی آفیسر کی ایسی ایس ہے اور ڈاکٹر عزیز اس نویل میں ایک پیچھیدہ کریکٹر ہے جس کو سمجھنے کے لیے کافی چھ یعنی پڑھنا پڑتا ہے اس کو ایسا شو کیا ہے کہ وہ جذباتی انسان ہے جذبات کے لیے سے اور ایک کمپلیکس کریکٹر کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے تو یہ تو تھا انٹرڈکشن اب نمبر دو یعنی اس انٹرڈکشن میں یعنی ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں ڈاکٹر عزیز مین کریکٹر ہے ہیرو ہے پروٹاغنسٹ ہے کمپلیکس کریکٹر ہے اور اس کا جاب کیا تھا ڈاکٹر تھا اس کی کاسٹ کہتی یعنی وہ ذات پادی یا ذات کے لیے سے کیا تھا مسلم تھا تو یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں اس کے بارے میں نوٹ کر سکتے ہیں مین مین چیز نمبر دو پرسنیلٹی پرسنیلٹی یا فیزیکلی یعنی جسمانی لیا سے ڈاکٹر عزیز ڈسکرائب ایز ایز تال اینی ایک لمبا انسان تا تین اینی بالکل ایسا اینی بوتا تین یعنی دوبلہ پتلا سا ڈور سکن ویدہ پوائنٹڈ بیر اور موسٹیش اور اس کے جو موسٹیش تھے یا بیر تھی وہ ایسے جو ہے نکلے ہوئی تھی یعنی اکثر اوقات اس کو جو ہے یعنی جو مومنٹ کے لیے یا ریپیڈ یعنی جلدی وہ تقریر یا باتونی زیادہ ٹاکیٹے ہوتا ہے یعنی فوراں یعنی وہ شروع ہو جاتا تھا تو اس قسم کی یہ پرسنیٹی تھی فیزیکلی لیاز سے یعنی کامن سٹرکچر ہوتا ہے انسان کا اب یہ ڈاکٹر عزیز اس کی تارڈ کوالیٹی آپ لوگ دیکھیں یہی وہاں گریٹ پرسن کیسے گریٹ پرسن جیسے کہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی بہت کچھ ہونے کے باوجود اس میں جو ہے یہ پازیٹیو یعنی اس کا سائیڈ بھی ہے یا پازیٹیو فیز کہ وہ مہمان نواز بھی تھا اور بڑا گرم جوشت انسان بھی تھا اور لائف انجائیبل یعنی لائف کو انجائے کرنے والا تھا بڑا مہربان دل اور ان تمام لوگوں کیلئے یعنی حقیقتاً اس کا خیال کرتا تھا نگرانی کرتا جو بھی اس کی بڑے حساس طبیعت کا ملک تھا ایک ڈریمر بھی تھا یعنی ایک بڑا خواب دیکھنے والے یعنی خواب دیکھنے والے سے کیا مراد ہے یعنی آئیڈیلیس کے طور پہ یعنی وہ اس چیز پہ اور مختلف چیزوں پہ یعنی اپنے آپ کو جو ہے اپنا پوائنٹ آف یو بھی پیش کرتا تھا یعنی یو ہولڈز رومینٹسائز ویجن آف انڈیا پاس گلوری اور انڈیا پاس گلوری یعنی انڈیا کی ماضی کی جو عظمت تھی وہ اکثر اس کے رومانی شکل کی انداز میں اس کی نریشن کرتا تھا یا بیان بازی کرتا تھا اور اس کو وہ آئیڈیل سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے ایک ڈریم پیش کرتا تھا کہ انڈیا سب کانٹینٹ کیا چیز بنے گا جو اس کی ڈریم تھی یعنی ایک آلہ اور بہت ہی مرتبے والے یعنی اس کی پوزیشن پہ اس کو شو کرنے کی کوشش کر رہا تھا نمبر فور دیکھیں ایلینیشن اور فرسٹریشن یعنی اس کیاں بے گانگی بھی تھی ایلینیشن بھی تا فرسٹریشن اور مایوسی بھی تھی انہی ایک تو انڈین اپنا کلچر ہے اور دوسرا اس کے جو ہے اس کی نوکری کہاں پہ ہے بریٹش کے یعنی ایک رننگ ہسپیٹل میں اور ان لوگ کے ساتھ اس کا اٹنا بیٹنا ہے بریٹش کولونیل رولرز خاص کر ان کے حکمان تو ان دو الفاظ کے درمیان اس کی جو ہے انہی اس کی دو دنیوں کے انہی جو ایک کولونیل رولرز ہیں اور خاص کر بریٹش ہیں اور دوسرے جو ہیں انڈین کلچر ان کے درمیان انتظادات میں اور اسی طرح وہ اس چیز کی مزہمت بھی کرتا ہے جو ان کی تازیت یا جو ہے نیرو یعنی یا ان کی جو بیزتی پہ مبنی اٹیچوٹا اور اس کی جو نسل پرستی تھی اف دی بریٹش ٹو ورڈز انڈین خاص کر انڈین کے لوگوں کی طرف یعنی اس ناول میں یہ بھی دکھایا گیا بٹ ہی آسو ایڈمائرز دیر سوفیسٹیکیشن اینڈ نالج لیکن اس نے کیا کیا ہے یعنی اس کے نالج اور اس کی سوفیسٹیکیشن کو یا اس کی جو ہے بڑے پن کو جو ہے بہت اچھی انداز میں اس کے ایڈمائریشن بھی دیئے یا تعریف بھی کیا ہے تو یہ بیسکلی ایسا کریکٹر ہے جو انتہائی کمپلیکس ہے اور فائیو نمبر پہ ڈاکٹر عزیز سٹرگل یعنی پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایڈجیسٹ کر لے آپ نے آپ کو کیسے یعنی تو ریکنسل دیس کنفلیکٹنگ ایموشن اینڈ لائیلیٹی یعنی اگر وہ لائل تھا یعنی وفادار تھا اپنی انڈین سائل کے ساتھ تو ساتھ ساتھ اپنے انہی سرویس اور کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو ہے ان رولنگ پارٹی کے ساتھ جو ہے اچھے اور نیوٹرل انداز میں رہے وہ پہلے پہلے بہلے بہت ہی پرجوش ہو جاتا ہے پہلے پہلے وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہسپیٹیلیٹی کے ساتھ اور بڑے اچھے رویے کے ساتھ جب انہی رونی حسلے پہو کی ماں یعنی میسیز مور اور اس کی ہونے والی منگیتر جو ہے یعنی کیا ہے ایڈیلا کوسٹڈ وہ آجاتے ہیں تو پہلے بڑے گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ملتا تھا ہے وہ جو ہے بالکل وہ تحس نحض ہو جاتے ہیں یا اس کے جو ہوپس ہوتے ہیں یا اس کی امیدے پر پانی پیر دیا جاتا ہے یعنی جب وہ اس چیز پر الزام لگا دیتی ہے کہ اس نے اس پہ مارہ بار کیوز میں حملہ کیا اور خاص کر یعنی اس پہ یعنی فیزیکل ایسیلڈ کیا تو اس کے لئے وہ پھر اس کے جو ہوپس ہوتے ہیں وہ شیٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اسی انسیڈنٹ نے ان کے درمیان مسانڈسٹینڈنگ کو مزید پی جو ہے یعنی اس کو ہوا دی اور پھر ان کی اسولیشن یا اس کی علیدگی میں کافی روح لالا کیا اور ڈس ایلوشمن اور وہ مایوسی کے شکار بھی ہو گئے فرسٹیشن کے شکار بھی ہو گئے کہ میں کس سنسیریٹی اور کس بہار پہ ان لوگوں کی مدل کرتا اور مجھے اس کا کیا سیلامیا جو فالس اسیلیگیشن تھے اس ناول میں آپ لوگوں نے اس کی سمری اور اس کی کریٹیکل اپریسییشن کو جو بعد میں وہ خود انہی اس چیز کو ایڈمیٹ کر لیتی ہے کہ یہ جو ہے میری جو ہے ایک خلط فہمی تھی یا مسٹ انڈسٹینڈی کی بنا پہ میں نے یہ کیا تھا اب یہ تو وہ تھا فیفت نمبر سیکس نمبر میں اس کی پوائنٹ آف یو یعنی پوائنٹ آف یو جو ہے ڈاکٹر عزیز کی چینج ہو جاتی ہے یا اس کی پوائنٹ آف یو چینجز وی دا پیسیج آف ٹائم کیسے اس کا نکتہ نظر یا اس کا کانٹینٹ یا اس کی پرسپیکٹیو چینج ہوتا تھی ڈاکٹر عزیز پرسپیکٹیو چینجز ونس اگین یعنی ایک دفعہ پھر تبدیل ہو جاتی ہے وینی ہی میٹ یعنی سیریل فیلڈنگ اپریٹش سکول ٹیچر وی دیوڈنگ وی دیوڈنگ یعنی اس سے پہلے انہی اس ویڈر سے پہلے جب وہ فیلڈنگ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سکول ٹیچر ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں انہی مطلب ہے اس رسپیکٹ اور مربانی کے ساتھ اس سے ملتا ہے تو اس طرح فیلڈنگ فرنشیب helped ڈاکٹر عزیز to see that not all بریٹش are the same and he becomes more open minded and farging but the end of the novel ڈاکٹر عزیز has learned to let go of his anger and bitterness towards the bitter he is able to look towards a more positive future for himself and his country کیونکہ اس کا point of view پہلے یہ تھا کہ ان اس گروپ کے یا ideal اکویسٹڈ اور اس جے میسز مور کے گروپ کے آنے سے پہلے یہ جب فیلڈنگ سے مل جاتا ہے تو اس کا point of view چینج ہو جاتا ہے کہ اس طرح یعنی انگلیش پرسن یا انگلیش ریس میں بھی ایسے لوگ ہیں لیکن جب بعد میں جب وہ مارا بار کے اس کی اسلٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا point of view یعنی فیلڈنگ کے ساتھ اور بھی چینج ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ at the end یہ وہ کر لیتا ہے کہ he is able to look towards a more positive future for himself and his country اور اسی وجہ سے وہ پھر ان کے بدلے میں یا ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے انہیں سارے انگلیش ریس کے خاتھ اب ڈاکٹر عزیز ایک سیمبل ہے یہاں پہ یعنی اس ناول کے اندر سیمبلیزم بھی ہے مارڈر ناول کے طور پہ ڈاکٹر عزیز اس سیمبل آف سٹرگل یہ اس کوشش کی ایک علامت ہے that many Indian phase during the period of British colonial rule جو اس British empire کے اس colonial rule یا colonialism جس پہ ہمارے لیکچر ہو چکے پوسٹ کلونیل تیوری پہ پوسٹ کلونیلزم پہ ایمپیریلزم پہ یہ ساری فینامینا یا اس ناول کو آپ پوسٹ کلونیل تیوری کے ذریعے سٹڈی کریں گے اس پہ لیکچر ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس ناول کو بڑے انجائے بھی کریں گے تو بیسیکلی ڈاکٹر عزیز کی جو یہ سٹرگل ہے یہ اور کچھ نہیں ایک ایمیجنری سٹوری ہے لیکن اصل میں اور ایک حقیقت پہ مبنی یعنی حقیقت اس کے پیچھے اس کے پرسپیکٹیو کیا ہے کہ ساری انڈین جو ہے اس طرح فیل کر رہے تھے اسی وجہ سے یہ انڈین کی جو یہ سٹرگل شو کر رہے ہیں ان کی سب کی ایک سیمبل کے طور پر یہاں رہموندار ہوتا ہے یعنی وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ جس طرح آم انڈین کی ایک سوچ ہوتی ہے جیسے وہ وہاں پہ بریٹش کی اکم رانی تھی کہ یا تو انہی اس کے خواہش تھی کہ وہ بریٹش کلچر کو فولی ایڈاپٹر جس طرح کلچر انویزن ہوتا ہے یا پھر وہ نیڈ کے مطابق اپنی جو کلچر ایڈنٹیٹی ہے ثقافتی شناخت ہوتا ہے ہر بندی کلچر ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکے پورے ناول میں اس تجربات سے آپ لوگ دی ناول ایکسپلوڈ دی تیمز آف کولنیزم اسی وجہ سے یہ ناول ہمیں کلنیزم کا تیم بھی دیتا ہے نسل پرستی کا بھی دیتا ہے ایڈنٹیٹی کا بھی دیتا ہے شناخت ہے اور فرینڈشپ کا اور آپ لوگ جو ہے یعنی کلنیزم یا پوسٹ کلنیزم یا پوسٹ کلنیزم یا ایمپیریلیزم اس سب پہ جو ہے لیکچر ہو چکے اپلوڈیڈ ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو مزید بھی واضح ہو جائے نمبر ایٹ نمبر پہ یعنی کانکلوشن ان کانکلوشن ڈاکٹر عزیز is a complex and multi-dimensional character in a passage to india یعنی multi-dimensional ہر یعنی بہت سارے رول اس سے play کیا جاتے ہیں اسی ناول میں اور یہ ڈاکٹر عزیز اسی وجہ سے main role ہے اور اسی وجہ سے اس کو hero بھی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ complex بھی embodies تینشن and contradiction of india under the british colonial rule یعنی اس کے character کے اندر embodies شامل کیا ہے اس سارے تینشن کو جو ایک کامن indian محسوس کرتا تھا اس کلون رول کے نیچے and contradiction اور جو تضاد mind رکھتا تھا اف india india کا کوئی بھی شخص کامن لے میں under the british colonial rule اس and his struggle اور اس کی کوشش کو to find a place تاکہ وہ جگہ کو پاسکے in this world اور اسی طرح وہ پھر in this world اور یہی struggle جو ہے بیسیکلی اس نوال کی جو کیا ہے انہی ایک سنٹرل تیم کے طور جو ایک common indian جو ہے اس نوال میں سفر ہو کے گزار رہا تھا نیجے جو ہے پروفیسر سید اشفا کے ہمارا یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک پیج جو ہے اور آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے اور پیج کو نئے نئے لیکچر کے لئے اور چینل کے علاوہ بھی مزید ڈسکیشن کے لئے آپ ہمیں فیس بک پیج پہ بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں تینکس فارواش موسیقی